بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کے بہت سے فوائد ہیں اس میں بہت سے وٹامین اور منرل پائے جاتے ہیں تو وٹامین سی اس میں پائے جاتا ہے جو پیاز وٹامین سی کا برپور ذریعہ ہے جو ایک انٹی اکسیڈنٹ ہے جو خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے اس کے علاوہ اس میں وٹامین بیل سکس ہے جو دماغ کی نشنما اور افعال کے ساتھ ساتھ خون کے سروخ خلیات کی پیدوار کے لیے بھی ایم ہے اس کے علاوہ اس میں فولیٹ ہے جو پیاز بھی فولیٹ کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو خلیوں کی نشنما کے لیے بہترین ہے اور حملہ خواتین کے لیے بھی بہترین ہے مردانہ ہرمون کے لیے بھی بہترین ہے پیاز میں پوڈاشیم ہوتا ہے جو کہ مردانہ قوت کو بھی تیز کرتا ہے اور ساتھ بلڈ پریشر اور دل کی بمانیوں سے مفوض رکھتا ہے اس میں مگنیج ہے جو کہ میٹابولیزم کا اہم ذریعہ ہے فاس فورس ہے پیاز میں فاس فورس بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کی صحت اور تمائنائی کے لیے بہترین ہے اور اس کے علاوہ اس میں دوسرے مرقبات بھی ہوتے ہیں جیسے کیروٹوسین اور سلفر جیسے مرقبات بھی ہوتے ہیں جن میں انٹی آکسیڈنٹ اور انفلمیشن کی خصوصیت ہوتی ہے ان کے صحت کے لیے اضافی فائد بھی ہوتے ہیں اور مجموعی طور پیاز کو ہمیں شامل کریں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ یہ ٹیسٹو سٹرون ہارمون کو بھی زیادہ کرتا ہے چونکہ پیاز میں فلورائیڈ ہوتا ہے فلورونایڈ جو ہے مردوں میں ٹیسٹو سٹرون کی ہارمون کو بلانے میں مدد کرتا ہے اس سے پٹھوں یعنی مسل ویرا بھی مضبوط ہوتے ہیں اور جسم کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے پیاز میں انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو جلدی خوبصورتی کے لیے اہم ہیں اور اس کے علاوہ انٹی ایجنگ بھی ایجنڈ بھی پیاز میں ہوتے ہیں جو کہ جلد کو فری ریڈیکل سے بچنے میں مدد کرتے ہیں جسے انسان جوان نظر آتا ہے جو ریاں بریک لکیریں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جسم میں نخار پیدا ہوتا ہے وٹامین سی ہے جو سیاہ دبوں آئی پور پگمنٹس وغیرہ جو پڑ جاتے ہیں عورتوں میں اس کے لیے بھی بہترین ہیں اور اس میں پیاز میں انٹی بیکریریل خصوصیات بھی ہوتی ہیں لڑنے میں مدد کرتے ہیں اس میں گندک کے مرکبات ہوتے ہیں جو کہ محصوں سے وابستہ سوزش اور لالی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ موسٹی رائزنگ ایجنڈ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈی آئیڈریٹ کرتے ہیں پیاز میں پانے والے قدرتی تیل نمی کو بند کرنے اور خشکی کو روکنے میں بھی مدد کرتے ہیں اور زہم کا علاج پیاز میں کیروسٹین نامی مراقب ہوتا ہے جو زہم کی شفعیابی کے لیے بھی بہترین ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پھوڑا وغیرہ ہو گیا ہے بڑا فنسی ہے جس میں پس وغیرہ پڑ گیا ہے بہت زیادہ جسم میں تو اس میں آپ رات کو لگا کے پیاز لیسن ہویا ہے اور سرکہ اگر کچھ بھی نہیں ہے صرف پیاز لگا کے رات کو رکھ لیں صبح ہوں گے تو وہ کافی آدھا کم ہو جائے گا تو دو تین دن لگتار کریں گے تو وہ جو پھوڑا وغیرہ ہے بڑا وہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ پیاز میں انفلمیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اس میں مراقبات ہیں مسونوں کو مضبوط کرتا ہے ویڈامین سی ہے جو کہ کولیجین کا ایک اچھا ذریعہ ہے پیاز میں کوئرسٹین نامی ایک مراقب ہوتا ہے جو انٹی آکسیڈنٹ ہے جس میں سوزش اور انٹی وائرل خصوصیت ہوتی ہیں جس سے بخار نزلہ زکام وغیرہ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے پیاز پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے چونکہ اس میں بہت سے ایسے مراقبات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پیاز میں کوئرسٹین اور سفر مراقبات ہوتے ہیں جن کی انٹی انفلمیشن خصوصی ہوتا ہے جو پٹھوں میں دردوں کو ختم کرنے میں آردھائٹس وغیرہ کے لیے بھی بہترین ہے اور پٹاشن بھی ہوتا ہے جو پٹھوں میں دردوں کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ سکڑاؤ پٹھوں میں جو سختی ہوتی ہے کم کرتا ہے اور اُس کے علاوہ پیاز میں ایسے مراقبات ہوتے ہیں جو خون کے باع کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے پٹھوں تا ذائل آر اکسیجن کی ترسیر کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کام کرنے متے کرتے ہیں پٹھوں کی تکاوت کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اِس میں ہمئونسزی کے لیے بھی بہت زیادہ مراقبات ہوتے ہیں جس کے وجہ سے انفیکشن اور بہت سے بیمارین سے انسان بچہ رہتے ہیں خطہ حافظ التماسی دواز سعید مصطفیٰ قازم